اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج جمعہ کا دن ہے اور آج ہم لوگوں نے خرید کرنی ہے تو اس کے لئے میں چنہ پلاو خود ہی بنا رہا ہوں چاول تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کیسے بنا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں یہ دیکھیں اوپر اکدی ہے باقی آپ کو بھی بتاتے ہیں دوستو میں نے گی ڈال کے پیاز ڈال دی ہیں پیاز بھون رہے ہیں اور باقی میں نے چیزیں ریڈی کر لی ہیں یہ دیکھیں ٹومٹر ہے یہ میں نے چوپر کر لی ہوئے ہیں اس کے اندر ہے ادرک ہے یہ بھی میں نے چوپ کر لی ہے یہ پیاز تھے میں نے چوپ کر لیے تھے یہ میں نے اور بنانے اس لیے میں نے سارے ایک ساتھ کر لیے تھے یہ چنہ ہے یہ چنہ دالیں گے ساتھ میں یہ مسالہ پڑا ہوا ہے باقی چیزیں اس میں نمک مرچ مسالے جو بھی چاہیے ہوں گے تو باقی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں کیسے ہم بنا رہے ہیں میں دکھاتا ہوں ساتھ رہے گا آپ لوگ یہ پیاد ابھی برون ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم ادرک لحسن اور سبز میرز ڈالنے لگے ہیں یہ ابھی چنے ہم نے ڈال دی ہے مسالے وغیرہ میں نے ڈال دی ہے تو اس کی ویڈیو نہیں بنائی سارے جو آپ لوگوں کو دکھا دیئے تھے نمک مرچ خلدی گرم مسالہ اور فلاو مسالہ ڈالا ہم نے اس کے اندر ابھی اس میں ہم پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد پھر اس کے اندر چاول ڈالیں گے اور چاولوں کو دم دیں گے دم دینے کے بعد چاول ہمارے گھڑی ہو جائیں گے ابھی پانی اُبلنا شروع ہو گیا ہے ابھی ہمیں اس میں چاول ڈالیں گے اگر زیادہ ہلائیں گے تو چاول ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے پھر ہلانا نہیں چاہیے چاولوں کو بس تھوڑا بہتا کو سپر ہمارے نہیں چاہیے 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 ہیں ڈک کر مغیرہ دے دیں گے تھوڑی دیور پانی اور انشاءاللہ کم کلیے لڑی ہو جائیں گے یہ ابھی پانی ان کا تقریبا خوشک ہو سکا ہے ابھی ہم لوگ اس کا دھم دیتے ہیں ابھی ہم نے چاولوں کو دھم دے رہی ہے نیچے اس کے رکھا ہے تباہ ہم لوگوں نے بھی آگ زیادہ نہ لگے کیونکہ آگ بہت زیادہ تھی یہ دیکھ رہے ہیں جو آگ زیادہ تھی ہم نے باہر بھی نکال دی ہے تو جب دم اٹھائیں گے پھر آپ لوگوں کو پھر دکھاتے ہیں کیسے ہیں دوستو دم وغیرہ ہم نے دے دیا تھا اس کے بعد پھر یہ ایسے پکے ہیں ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں بہت ہی زبردست یہ دیکھیں بہت مزے کے ہیں زبردست ہے اللہ حافظ اللہ حافظ